اسلام علیکم میرا نام محمد سجاد ہے اس وقت میں موجود ہوں بزنس ٹاک سینٹر ویہاڑی پر جہاں پر یہ واشنگ پولڈر کا سیٹ اپ پچیس کے جی کپیسٹری یہ گریڈر مکمل سٹینلیس ٹیل موٹروں کے ساتھ اس کے ساتھ سیلر جس پہ ہم پیکٹ کو سیل لگا سکتے ہیں یہ سنگل فیس گریلو بجلی پہ چلتی ہیں اور مکمل سٹینلیس ٹیل ہوتی ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہو تو اس کی آج آپ کو پریکٹیکل ویڈیو مکمل فارمولیشن کے ساتھ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں جن کے ساتھ آپ کو یہ اس کا فارمولا شیئر کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس میں میرے پاس پچیس کے جی پچاس کے جی اور سو کے جی مکمل کپیسٹری جی سٹینلیس ٹیل میں مشینیں موجود ہیں تو چلتے ہیں فارمولے کی طرف اس میں سب سے پہلے ہم سوڈا ایش نو کلو سوڈا ایش جو ہے یہ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ سوڈا ایش نو کلو جی علی بھائی مکسر میں ڈالیں یہ سو کے جی کپیسٹری میں سٹینلیس ٹیل مکسر ہے سو کے جی کپیسٹری اس میں آپ علی بھائی نمک اڈ کریں تقریباً ڈیڑھ گی لو یہ آج تک کا مکمل اور بہترین فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں میرے ساتھ بزنس ٹاک سینڈر پر مہمان آئے ہیں پوچھتے ہیں ان سے کہاں کہاں سے آئے ہیں تو اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی کا محمد رمضان بھائی رمضان بھائی کہاں سے ہیں حاصل پور سے اسلام علیکم کیا نام ہے سر آپ کا محمد عثمان بیہاڈی سے اسلام علیکم سر محمد شاہد بہاول پور سے الحمدللہ بزنس ٹاک سینڈر پر کافی سارے لوگ جو ہیں ٹریننگ کے لئے آتے ہیں آج تک کا بہترین اچھے والا فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ نمک ڈال دیا جی نو دس کیجی جو ہمارا سوڈا ایش ہے اس میں زیادہ نمک نہ ڈالے اس میں میں نے ایک کیجی نمک ڈال دیا اس کے بعد ڈولو مائٹ چار کیجی صرف میں سوپ سٹون ڈالیں گے تو اس کا ریزلٹ نہیں ہوگا اس میں ڈولو مائٹ استعمال کریں چار کیجی ڈولو مائٹ یہ چار کیجی ڈولو مائٹ مکسر میں ڈال دیا ہے یہ سو کیجی کپیسٹری سٹینلیس ٹیل اس کے بعد ہم اس میں جناب آٹھ سو گرام ڈال لیں گے اس میں یوٹی پاورڈر آٹھ سو گرام یوٹی پاورڈر اسے نینسا بیس بھی کہتے ہیں اور یوٹی بوکسر بھی کہتے ہیں اس میں دو گٹو ہوتے ہیں ایک دس کیجی والا اور ایک بارہ کیجی والا اب اسے بھئی مکسر میں ڈالیں اور ڈککن بند کریں اس کا اس کا ڈککن بند کریں ڈککن لگا کے اسے چلا دیں اس کے بعد ہم اس میں جناب وائٹ آئل ڈالیں گے وائٹ آئل دو کیجی اس میں سلفینی کے ایڈ کریں گے سلفینی کے ایسر جسے کالا تیل کہتے ہیں یہ بارہ سو گرام کر دیں بارہ سو گرام سلفینی کے ایسر ڈال دے ڈال دے یہ جناب مکسنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سلفینی کے ایسر جو گیارہ سو گرام سلفینی کے ایسر اس میں شامل کریں گے ڈال دے ڈال دے ڈال دے یہ جناب سلفینی کے ایسر اور وائٹ آئل مکسنگ کے بعد یہ بلکل بیٹھ گیا ہے اب اس کی دور نہیں ہوگی اس کے بعد ہم اس میں رنگین دانا آئیڈ کریں گے ایڈ آئیسو گرام یہ تین سے چار کلر میں مل جاتا ہے یہ رنگین دانا آئیڈ کر دی ہے ایڈ آئیسو گرام رنگین دانا شیمپو بیس آئیڈ کریں گے جناب یہ دو سو گرام شیمپو بیس یہ خشبو ایڈ کر رہے ہیں جی پچاس گرام خشبو اوکے لی بھئی اب جناب اسے ایڈ کریں گے اس کے ساتھ اسے آہستہ آہستہ جو ہے تاکہ مکسنگ ہو جائے یہ جناب یہ مکسر کا کام اب اس کا ختم ہو گیا اب اسے نکال لیں گے اب جناب اسے ہم نکال لیں گے اسے آپ بڑے ٹپ میں نکال سکتے ہیں یا نیچے کوئی چھٹائی کلین بغیرہ بشا کے نکال سکتے ہیں مرکووروsch میں چھٹائی کھٹائی کھٹایا ہوجودے چھٹائی کھٹی کھٹایا مرکوورت کونے & اسے لیک ہے پیسٹر میں کریں گے م دنا سکھو اس طرح جڑاؤں پچھی کیلوانا میں ہواپ بھی لگی ہوں گی اس پر بہت جیس دو سو کیلوانا میں دو دنیا ہوں گا کہ ہم نے یہاں آٹھا چکا ہوں گی سندر پر اس ہوں گا میں نے کہیں کہ ٹوکیا نے موٹر دو اچپی نہیں ہوں گی صرف گریہ پر لگ دی پاکستان باہر موٹر اسی آئی سکتا ہوں گا آہ ٹھیک ہے لے آئی لیا گٹو یہ پار کے لکھا ہے ٹھیک میں ہے اکابیاں چائے پانی جائے سکتا ہے شاہر چکی تھا ہے چاہر چکی تھڑا ہے Vielen حbagai بھڑی Franz پاکستان چاہر چکے بس چکے چلاہوٹا ہے بھڑے بھڑا بھڑے اکابیاں بھڑے بھڑے بھ 해도 اس کے بعد ہم اس میں جناب گرینڈنگ کریں گے یہ گرینڈر سٹیل نہ سٹیل دو کی موٹر کے ساتھ یہ گرینڈر سے مال نکر رہا ہے بہترین فنشنگ کے ساتھ اس کے بعد ہم اس کی پیکنگ کریں گے اور مارکٹ میں لے جائیں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات